بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خرید سے ہوں گے ڈیلی روٹین کا آج جو ہے وہ ڈی ٹو ہے میں آپ کے ساتھ ریگلرلی اپنی جو روٹین ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کو شیئر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو شو آف کروں کہ میں کتنا کھاتا ہوں میں کتنا اچھا کھاتا ہوں یا میں بہت زیادہ کھاتا ہوں یا یہ ہے یا وہ ہے اللہ معاف کرے میرا مقصد آپ کا دل دکھانا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو یہ ثابت نہیں کرنا کہ آپ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ مجھ سے کم ہے نہیں اللہ تعالی کا ہے میری سوچ یہ ہے میری منٹیلٹی ہے کہ اللہ نے جس انسان کو بھی بنایا بہترین بنایا اور میرے سے بہت سے لوگ اوپر ہیں اور جو میرے سے آگے ہیں یا زندگی میں اللہ تعالی نے جن کو بہت زیادہ مجھ سے دیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ان کو اور دے اور جن لوگوں کو نہیں دیا اللہ تعالی سے میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی جو ہے وہ ان کو اور نوازے اور مجھے اتنی حمد دے مجھے اتنی کو جو ہے وہ پاور دے کے میں بھی جو ہے وہ مزید اپنے آپ کو آگے لے کے جا سکوں تو ڈے ٹو میں جو ہے جو چیزیں میں نے کی ایز اٹیز میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میرا مقصد یہاں یہ ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بدلیں دیکھیں آپ کو جو چیز نظر آتی ہے کہ ہمیں فور گرانٹیٹ نہیں ہوتا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو ڈپریشن سے باہر لے کر آگیا ہوں اپنی زندگی کو میں نے جیت لیا ہے بدل لیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا پڑتا یا میں کچھ نہیں کرتا میں شاید آپ سے کئی گناہ زیادہ کرتا ہوں یا جو بھی بندہ اپنے آپ کو فٹنس کی طرف لے کر آتا ہے فیزیکل فٹنس ہو یا منٹل فٹنس ہو اس کے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسے بہت زیادہ اپنے آپ کو رسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے تو جا کے جو ہے وہ لائف میں وہ کامیاب ہوتا ہے تو آج جو ہے وہ ڈے ٹو کے لیے ہوگا کل کس کس بندے نے ٹاسک جو ہے وہ ایکسپٹ کیا تھا پہلی تو چیز یہ آپ ویڈیو کے نیچے نا ٹاسک ایکسپٹ کر لیا کریں جیسے ٹاسک ڈے ٹو کا ہے اب یہ ڈے ٹو کا ٹاسک ہے آپ نے ایکسپٹ کرنا ہے اپنے کومنٹ کرنا ہے جی ایکسپٹ ہو گیا یہ سمپل آپ لکھ دیں کہ اے اے فور ایکسپٹ مجھے پتا چل جائے گا کہ کس کس بندے نے ایکسپٹ کر لیا ہے جو جو بندہ زیادہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا نظر آئے گا میں ہر ساتھ سے دس دن بعد آڈٹ کیا کروں گا آپ سے پوچھا کروں گا کیا آپ کو ان ساتھ سے دس دنوں میں اپنے اندر کیا کیا چینجز محسوس ہو رہے ہیں جو مجھے لگے گا کہ یار یہ بندہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر رہا ہے اپنی زندگی کو بدر رہا ہے اپنے آپ کو ایک بیٹر منٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے تو انشاءاللہ میں جتنا پوسیبل ہوا اس کے لئے جو جو کچھ میں کر سکتا ہوا میں لازمان کروں گا میں اس کی سپیشل ہیلپ کروں گا اور ہو سکتا ہے کہ ہم عید پہ جو ہے وہ میرا گیسٹ بنے اور ہم جو ہے کہیں بیٹھ کے کھانا کھائے تو دے ٹو میں جو تھا میں صبح پانچ بجے اٹھا پھر پانچ بجے اٹھ کے میں نے پھر نماز پڑھی نماز میں پھر میں میڈیٹیشن کی نماز کے بعد دو منٹ کی میڈیٹیشن کی پھر قرآن مجید پڑھا اور اس کے بعد تقریبا پچاس منٹ کی واک تھی اور پلس رننگ تھی اب رننگ جو تھی نا وہ پندرہ منٹ الگ تھی اس میں یہ تھا کہ تھوڑی در میں تیز رن کرتا تھا پھر سلو رننگ پلس جوگنگ میں تھا یہ اور یہ ففٹین منٹ کا تھا اس کے بعد جو میرا پی فسٹ میل تھا وہ تھا جسٹ دہیں سمپل دہیں میں نے لیا پھر اس کے پندرہ منٹ بعد میں نے واک کی پھر میرا سات بج کے پندرہ منٹ پہ آج کام سٹارٹ ہوا گیارہ بجے میں نے جو کا دلیا کھایا ویڈاوٹ شگر چینی نہیں تھی اس میں اس میں دس بادام تھے اور ایک اجوہ خجور تھی اور اجوہ خجور جو ہے میں ہفتے میں ایک یا دو بر کھاتا ہوں کیونکہ میری والدہ جو ہے وہ میرے لیے لے کر آئی ہوئی ہیں عمرہ سے تو اس لیے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ بیٹے اس کو استعمال گیا کرو اور واقعی اجوہ کے بہت سے بینیفٹس ہیں لیکن جو لوگ ڈائیبائٹک ہیں یا پری ڈائیبائٹک ہیں وہ ہمیشہ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ استعمال کریں بہت زیادہ مٹھاس جو ہے نا وہ ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے بلے وہ شگر جو ہے وہ آپ کو شہ سے ملے یا کجور سے ملے یا کسی اور چیز سے ملے اس کے علاوہ ایک بنانا تھا اور میں ہفتے میں دو سے تین بار ایک یا دو بنانا لازمان کھاتا ہوں یہ ہلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد میں پھر واک بھی یا ایکسرسائز بھی زیادہ کرتا ہوں پھر گیارہ ساڑھے گیارہ بجے میں دیسی چکن لینے کے لیے پہنچا کیونکہ میں فارمی چکن نہیں کھاتا کھاتا ہوں یہ تو کم کھاتا ہوں دیسی چکن لیا پھر اس کے بعد میں کام پہ بیٹھ گیا وہی ایک سے دو بجے والی بریک ہوئی سوہ ایک بجے بریک سٹارٹ ہوئی پھر میرا لانچ ٹائم تھا آج لانچ میں جو تھا وہ دیسی چکن تھا ایک دیسی گندم کی روٹی تھی رائتہ تھا اور سیلڈ تھا رائتہ اور سیلڈ دہین کا استعمال آپ کو میرے تینوں میلز میں ملے گا کیونکہ دہین جو ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں پھر اس کے بعد میں نے کھانا کھانے کے بعد پندرہ منٹ واک کی دو پندرہ میں میرا ورک سٹارٹ ہوا اور اثر کی نماز کے بعد وہی نماز پھر میڈیٹیشن پھر تقریباً ساڑھے چار سے لے کے پانچ بجے تک میری پھر جو ہے وہ واک تھی پھر میں نے پانچ بجے ایک انار کھایا انار کا استعمال میں میں ریگلرلی بسپک کرتا ہوں پورا اگر میں نہ بھی کھاؤں تو میں ہاف کر لیتا ہوں ہاف آج کھا لیا ہاف کل کھا لیا پھر میں نے واک کی تقریباً دس منٹ تھرٹی منٹس میں نے جم کی میرے پاس جو ہے وہ دو ڈمبلز پڑھے ہوئے گھر میں میں وہ ادھر اور ادھر like بائسپس فرنٹ اور بیک بائسپس اور ٹرائسپس میں دونوں کی جو ہے وہ ایکسرسائز کر لیتا ہوں like ٹین ایسے ٹین ایسے یہ ایک سٹ ہو گیا پھر ٹین ایسے پھر ٹین ایسے دو سٹ ہو گئے پھر ٹین ایسے پھر ٹین ایسے یہ تین سٹ ہو گئے اس طرح میں تین سٹ کبھی یہ کر لیتا ہوں کبھی میں اس کو سٹریٹ اٹھا کے ایسے نیچے لے آتا ہوں یہ سمپل ہے اگر آپ کے پاس ڈمبلز نہیں ہیں گھر میں دو انٹے پڑھیں ہوں گی انٹوں کے لیے بھی انشاءاللہ میں آپ کو لیٹر آن جو ہے میں بتاتا رہوں گا کہ آپ کیسے جو ہے وہ اس کو گھر میں کر سکتے ہیں یہ گھر میں ایکسرائزز بھی ہو سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ باہر نکلیں لیکن مرد حضرات باہر نکلنے کو میں پریفرنس دوں گا جم کو میں پریفرنس دوں گا جنہوں کو سوشل فیئر ہے چلے مان لیتے ہیں ابھی پہلے آپ سوشل فیئر پہ کام کریں لیکن ریلیکسشن نہیں کرنی آپ نے گھر میں بیٹھ کر بھی آپ نے یہ سب کرنا ہے مغرب کی نماز ادا کی گئی اس کے بعد وہی میڈیٹیشن دو منٹ سجدے کی حالت میں جا کے سمپل میڈیٹیشن تھی پھر آج جو تھا وہ روٹی تھی مکس سبزی تھی مکس سبزی تھی لیکن اس میں آلو نہیں تھے اور اگین دہی کی چھٹنی روٹی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے اور لائک آپ سمجھ لو سیمنٹی ٹو ایٹی گرامز کی جو ہے نا وہ روٹی ہوتی ہے پھر میں کام پہ بیٹھ گیا اور پھر عشاء کی نماز پھر میڈیٹیشن تھی اور واک جو تھی وہ تقریباً آج جو تھی وہ سوا گھنٹے کے قریب تھی کیونکہ اس کی بہت بیٹی ریزن تھی کہ مجھے آج میں نے زیادہ کھایا تھا اور روٹین سے اٹھ کے کھایا تھا تو مجھے اس لیے اس کو زیادہ جو ہے وہ کرنی پڑھی واک پھر میں نے رائٹنگ کی اپنے پورے سکائیولز کو لکھا اپنے تھوٹس کو آنسر کیا پھر وہی کمرے میں پرفیوم یا یہ پرفیوم چھڑکنا اور ہیڈ مساج کرنا یہ دو کام آپ میرے کہنے پر کر کے دیکھ لو آپ احران ہو جاؤ گے کہ آپ کی نیند کو کتنا بہتر کر دیں گے پھر سونے سے پہلے وہی کانوں میں سورہ رحمان اور آج میں تقریباً میرے خواہ سے نو بج کے چالیس منٹ پر سویا اس دن نیند میری رات میں صرف ایک دفعہ کھلی تھی اس کی ریزن تھی کہ میں نے پانی زیادہ پیا ہوا تھا اور رات کو صرف واشروم جانے کے لیے موٹھا اور باقی جو تھی نیکس ڈیک کی جو میری روٹین تھی وہ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ کل شیئر کروں گا اس سب ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف صرف یہ ہے کہ میں آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یار لائف میں میں بھی محنت کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں جو مرضی کھا رہا ہوں جو مرضی پی رہا ہوں میرا دل بھی کرتا ہے اور قسم سے دل نہیں کرتا یار واک کرنے کو قسم سے دل نہیں کرتا جم جانے کو بڑا مشکل ہوتا جب بندہ ڈمبل اٹھاتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں تکلیف دیتا ہے لیکن یہی تکلیف ہماری زندگی کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے آپ ہیلڈی لائف تب تک نہیں جی ہوگے جب تک کہ آپ اپنے آپ کو اس نیچر کے انڈر نہیں لے آگے نیچر کے انڈر یہ چیزیں ساری آتی ہیں کیونکہ منٹل ہیلتھ آپ کی تب تک فٹ نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ ایک پیٹرن پہ نہیں ہو اور آپ کا پیٹرن آپ چھے گھنٹے رات کے ارلی پہر میں سو لو یعنی کہ نو ساڑھے نو بجے بھی سو جاؤ تو آپ کے چھے گھنٹے جتنے بجے بھی بنتے ہیں تین بجے بھی بنے چار بجے بھی بنے آپ فریش ہو جاؤ گے لیکن اس کے بار اقصر اگر آپ تین بجے سو گے وہی جو آپ کا میلیٹونین کا لیول ہے وہ خود بخود ہی ختم ہو چکا ہوگا اس ٹائم پہ میلیٹونین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اندر ہمارے کورٹی سول جائے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس ٹائم پہ سونا صرف آپ کو تھکاوٹ دے گا پریشان کرے گا اور کچھ نہیں ہے تو جلدی سوئیں ٹائم پہ کھائیں اچھا کھائیں اللہ تعالی نے جو بھی آپ کو دیا ہے اس کی شکر گزاری کے ساتھ کھائیں میٹھے سے بچیں چینی سے بچیں شہر سے بچیں خجوروں سے بچیں ایک حد تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن لیکن اگر آپ دپریشن میں ہو آپ انزائیٹی میں ہو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کورٹی سول پر میں نے ویڈیو بنائی تھی اور اسی وجہ سے یہ جو دپریشن میں لوگ ہوتے ہیں جو سٹریس میں ہوتے ہیں ان کے نیر ٹو چانس ہوتے ہیں کہ یہ ڈائیبائٹک ہو سکتے ہیں میں خود بھی پریڈائیبائٹک ہوا تھا بلکہ ڈائیبائٹک ہونے والا تھا ایک پوائنٹ سے میں پیچھے چینی میں نہیں کھاتا میں چائے بلکل چھوڑ چکا ہوں آج پی تھی لیکن آج بھی تھوڑی سی پی تھی بس وہ میں ہفتے میں سے فیکہ دفعہ ہی اپنے آپ کو من کی شانتی کے لیے کر لیتا ہوں ہفتے میں سے فیکہ دفعہ باقی میرا کوئی ایسا نہیں ہے کہ مجھے چائے چھوڑنے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے میرے لیے میں کسی بھی حال میں اپنے آپ کو بطر لانے میں اور اس میں نکالنے میں اللہ نے مجھے اتنی پاور دی ہوئی ہے کہ میں اس میں اپنے ہی زندگی کو بدل سکوں میں آپ کو صرف بتا سکتا ہوں میں آپ کو صرف سمجھا سکتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا آگے کرنا نہ کرنا وہ آپ کی اپنی ذات ہے رونے سے گرگرانے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا کوئی نہیں آنے والا جو آپ کی زندگی کو بدلے گا اس زندگی میں کامیابی اور ناکامی کہ ذمہ در آپ ہیں اللہ نے آپ کو یہ زندگی دی ہے جب تک یہ سانسے دی ہیں تب تک یہ آپ کے اختیار میں ہے جب سانسے نہیں ہے تب یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس زندگی کے اندر اچھی چیزیں بھی آپ لاؤ گے اور بری چیزیں بھی آپ لاؤ گے مس سوچنا کہ کوئی باہر سے آئے گا آپ کی زندگی کو بدلے گا مس سوچنا کوئی آپ کو سمجھائے گا بلکہ آج کے دور میں تو ہم اس صدی میں زندہ ہے کہ جہاں ہم غلط بھی کر رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے لوگ نہیں ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو سمجھا کہ کیا فائدہ اخام خواہ اپنی انرجی ضائع کرنے کا کیا فائدہ لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار اپنا فائدہ پہلے دیکھو آپ کا فائدہ کوئی نہیں چاہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سنسٹیو انسان ہوں مجھے دوسروں کا دکھ اور درد تکلیف محسوس ہوتی ہے اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر انسان کے لئے اچھا کرنا چاہوں بدلے میں مجھے ہمیشہ بہت سی چیزیں سننے کو ملتی ہیں نیگٹیو بھی ہوتی ہیں زیادہ پوزیٹیو بھی بہت میں پوزیٹیوٹی کی طرف زیادہ رہتا ہوں میری طرح ہر انسان آپ کو نہیں سمجھائے گا میری طرح میری طرح کبھی بھی نہیں کوئی چاہے گا کہ آپ ان سب چیزوں سے نکل کے اپنی ایک ہیلدی لائف گزارے ہو کیونکہ میں ان سب چیزوں سے گزرا ہوں مجھے پتا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں کتنی تکلیف دے ہیں لیکن میری بات کو مان کے چلو نا آپ تو آپ اپنی زندگی خود بدل سکتے ہو یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جسے آپ کہو کہ impossible سب کچھ possible ہے بس آپ نے کرنا ہے پہلے دن ہوں نہیں ہوگا دوسرے دن نہیں ہوگا تیسرے دن نہیں ہوگا میں جانتا ہوں بٹ مجھے پتا ہے ایک نہ ایک دن ہوگا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایک نہ ایک دن آپ کریں گے مجھے آپ پہ یقین ہے اب ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہو جائیں گے بس محنت کرتے رہیں اپنی زندگی کو بدلتے رہیں اور یوں ہی اپنا کھانا بھی نہ ٹھیک رکھیں لوگوں سے پیار محبت سے پیش آئیں اچھا سوچیں لوگوں کے بارے میں نیگریٹیو نہ سوچیں اپنے بارے میں نیگریٹیو نہ سوچیں ماں باب کی عزت کریں بہن بائیوں سے عزت کریں ہزبن ہے تو وائف کی رسپیکٹ کریں وائف ہے تو ہزبن کی رسپیکٹ کریں دونوں اس خوبصورت رشتے کو بہتر سے بہترین بنا کے اپنی اولاد کی بہترین پروش کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا ایک اور زندگی جو میرا خواب ہے کہ میں ایک ہسپٹل بناوں اس کے لیے ضرور دعا کر دیجئے گا اپنا خیال رکھیے گا اسلام علیکم حالا حافظ